اللہ الرحمن رہی ہیں عبداللہ حدیق سرفسیز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج پنجاب جسٹین نے دو اپ ڈیٹس کی ہیں ایک تو پہلے آپ کو پسیلی ویڈیو میں آپ کو نظر آ چکا ہوگا کہ اپلوڈ کر دی ہے ڈیٹ شیٹ بی اے بی اے سی اے ڈی بی وغیرہ کی ڈیٹ شیٹ اپلوڈ کی اور ساتھ ہی ابھی رونوبر سلپس بھی اپلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے بغیر ٹائمز آگئے آپ کو نوبر سلپ ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں پی یو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے اپنے ویب سیٹ لکھنے اور یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کوئی نوٹفکیشن آ جائے گی اگر آپ کو نیٹ سلو کی وجہ نیک کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہاں پر نوٹس بورن میں نہ آئے تو آپ نے ویڈیو کے دسکرپشن میں لنک دیا ہوگا آپ وہاں پر ڈاٹ کلک کریں اور آپ اس مین پیج پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس دوران تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جی یہاں پر آ جائے گا جی یہاں پر آگے ڈاون اور رنبر سلپ آف بی ای بی ای ایسی ایسی ڈگری پار ٹو ای نو ای اگزامنیشن ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرنے سے بعد ہمارے سامنے یہ سیکشن اپن چکے ہیں بی ای بی ای سی ٹو ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ فور اسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ اف دا سبجٹ یعنی پہلے میں دی ہوئے کہ اگر آپ نے جو سبجٹس لکھے تھے ایڈمیشن فارم میں وہ سبجٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اس ای میل ڈی سی ای ایل ایڈی ایڈ ایڈا پی ایڈو ڈاٹ ایڈو ڈاٹ پی کے پر ای میل کریں اور رنمبر جس میں لازمی لکھا ہو اور انکویٹ سبجٹس اور والیڈ سبجٹس کی ڈیٹیل لکھی ہو یعنی اس میں لازمی چیزیں ہونے ہی کہ رنمبر آپ کا جو بھی آپ کو ملے گا اور نمبر سلیپ ڈاؤلڈ کرنے میں وہ اور انکویٹ سبجٹس جو سبجٹس نہیں لکھے ہوئے اور جو سبجٹس ہونے چاہیے تھے وہ ہونے چاہیے ٹھیک لکھے ہونے چاہیے اور نمبر ٹو ہے کہ لاوڈ ڈون کے وجہ سے آپ نے فیزیکل انٹری یعنی فیزیکل طور پر آپ نے انٹر نہیں ہونا یعنی تیسرا پرانٹ لکھا ہوا ہے کہ اونلی والی کمپلینٹس یعنی جو آپ کی جو صحیح کمپلینٹس ہوں گی وہ ہی آپ کو آہ کنسیڈر کیا جائے گا اس کے مطابق کوریکشن کی جائے گی اگر آپ کی آہ سلپ ٹھیک ایڈمیشن فارم کے مطابق یعنی جو سبجٹس لکھے تھے یا جوٹا جو آپ نے لکھا تھا وہ ٹھیک ہے تو اب ابھی اس وقت آپ کی کوئی چینجنز نہیں ہوسکتی کوئی سبجٹ چینج نہیں ہوسکتی یہ نہیں جائے گا آپ نے مسئلہ ایک سلامیات اختیار ہی رکھا ہوا تو سبجٹ تو وہ آپ اس کے جگہ پر کوئی اور سبجن نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہو گیا تو ثابت پہلے آپ جسٹریشن نمبر یا سی اینسی نمبر یہاں پر یہ دیکھ رہیں اوپر دونوں میں سے جسٹریشن نمبر یا سی اینسی اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برس لکھنی ہے ٹھیک ہے اور آہ ڈیٹ آف برس لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن نیم یا اوپر والے کرنا ہے تین آپ نے لکھنی ہے جسٹریشن نمبر یا سی اینسی اور ڈیٹ آف برس دونوں یا تیسرا آپشن کہ یہ سٹوڈن نیم لکھنے اور ڈیٹ آف برس لکھنی ہے یہ تینوں میں سے آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی آپ کے پاس چائز ہے جو آپ کے پاس آویلیبر ریکارڈ ہے اس کی آہ انٹر کریں اور اور سامیٹ ٹو ڈاؤنلر پر کلک کریں کہ آپ کے ساملے رومیسل پر آ جائے گی یعنی اگر آپ صرف ریجسٹریشن نمبر آپ کے پاس مجود ہے اس سے کار لیں نہیں ہے سی اینسی نمبر آپ کے پاس ہے اور ڈیٹ آف برس اس کے ذریعے کار لیں اگر اس کے ذریعے بھی نہیں ہوتی تو آپ کے ایڈمیشن فارم پر جو آپ نے نیم لکھا تھا وہ اور ڈیٹ آف برس سب سے والیڈ جو بھی تطریقہ ہے وہ سی اینسی اور ڈیٹا برتھ ٹھیک ہے اور ریجرشن نمبر بھی والد ہے یہ تینوں وہ ٹھیک ہیں لیکن جو زیادہ سیوٹیبر وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو امید آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ یہ لیٹسٹ نیوز آپ تک آپ سب لوگوں تک پہنچا دیں آپ کا بھی فرض ہے پہنچائیں اللہ حافظ موسیقی